اس وقت میں موجود ہوں قائدہ عظم پارک پر یہ ہے رازق ہوتل شاٹ ڈاؤن کے ایرے میں عبدالباسد بھائی جو ہے وہ تیار کریں کیونکہ دسی پارسل لے لی ہے کیمسی والوں نے جو ہے ہوتا بھول دیا تھا سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے آپ سب امید کتا ہوں خیر قریب سے ہوں گے سلام علیکم ویلکم بھول دیا ہے اور اس وقت میں موجود ہوں آفیس میں اور یہی سے ہم ویلک کو سٹارٹ لیتے ہیں فلوق جو ٹائم ہے وہ بریکفرسٹ کا ہے بریکفرسٹ منگوائے بائے بار سے بسانے والا ہے کچھ دیر میں تو انشاءاللہ آپ کسا شیئر کریں گے کہ آج بریکفرسٹ میں کیا ہے اور آج ماشاءاللہ جمعہ کا دن بھی ہے تو آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو اور جمعہ کا دن آپ کو پتا ہے منڈے اور جو فرائیڈے کا دن ہوتا ہے وہ کافی بیزی چلتا ہے تو بس یہ کہ انشاءاللہ ٹائم نکالیں گے کچھ ایکٹیویٹیز کے لیے اور پھلوق یہ ہے کہ ناشتے کا ویٹ ہو رہا ہے بس کچھ دیر میں آنے والا ہے کہتا ہوں پھر میں آپ کو آج ہم نے بریکفرسٹ میں کیا مگوایا ہے تو جب تک کے لیے آپ انتظار کیجئے ملتے ہیں آج ہم نے باہر سے چھولے اور پراتھے مگائے اور بریکفرسٹ میں ہم جو ہے وہ پراتھے اور چھولے کھائیں گے نماز وغیرہ پڑھ کے فریو چکا ہوں اور یہ ہے کہ اب جو ٹائم ہے وہ لنچ کا ہے لنچ کرنے کے بعد انشاءاللہ ٹالہ بارکی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ تو فلوق جو ہے وہ لنچ ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج لنچ میں ہمارے پاس کیا ہے یہ دیکھئے گا اس لنچ میں ماشاءاللہ چکن بریانی ہے زبردست سو گائز فائنلی لنچ وغیرہ کر کے پھر ہی ہو چکا ہوں اور اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں گاڑی میں موجود ہوں اس وقت اور یہ کہ کچھ بارکی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو اوفیشل ورک بھی ہے تو اس لیے بھی جانا پڑھنا ہے یہ کہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بندہ جو ہے وہ بیزار ہو جاتا ہے آٹنگ ہونی چاہیے تھوڑی بہت کیونکہ نائن ایورز اگر آپ سیٹ پر بیٹھ رہے ہیں تو بہت پریشانی ہوتی ہے تو بارہ لیے کہ اوفیشل ورک بھی تھا اور اس وجہ سے میں تھوڑا آوٹنگ پہ نکلایا میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ یہ بیو بھی شیئر کرتا ہوں اس وقت جو ہے میرے سامنے لکی کا بیو ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو بڑا خوبصورت بہت اچھا بیو لگ رہا ہے تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں آئیے میں آپ کو دکھنا دوں یہ دیکھئے گائز یہ سامنے جو ہے لکی پلانٹ ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے آپ بہت ہی خوبصورت بہت ہی زمردست بھی ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے رازک ہوتل یہ ٹوئٹا کمپنی کے قریب ہے اگر پورٹ کاسم میں آپ کو اچھے خانے کی وہ تو آپ یہاں سے آکے کھانا وغیرہ جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکتے کام جو ہے وہ نمٹ چکا ہے اب یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں اس وقت جو ہے میں گزر رہا ہوں چوکنڈی گریفیارٹ کی طرف سے میں نے آپ کو بتایا تھا گریفیارٹ چوکنڈی کا بہت ہی قدیم ہے اس کا پورا ایک ولوک بنانا ہے لیکن یہ ہے کہ موقع نہیں مل پا رہا ہے پس یہ ہے کہ ٹائم انشاءاللہ نکالے گے اس ویک تو نہیں نیکس ویک انشاءاللہ ٹائم نکال کے اس کا پورا ایک ولوک بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ جو پکو اگرہ میں نے دیکھی ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبردست ہے ماشاءاللہ یہ ہے کہ فلوک ابھی ہم جا رہے ہیں ایک جگہ پر کہاں جا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں دیکھیں یہ والی جگہ جو ہے یہ بھی مس ہوئی بھی ہے انشاءاللہ گریفیارٹ کو جب کور کریں گے تو اسے بھی کور کریں گے دیکھئے اس وقت میں موجود ہوں قائدہ عظم پارک پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یہاں پر جو ہے وہ آنا ہوا تھا کافی ٹائم ہو چکا ہے میرا خیال ہے دس سال تو ہو گئے اس کے بعد ابھی آنا ہوا ہے انشاءاللہ آئیں گے چھٹی والے دن اور اس کے اندر کا جو پورا ولوک ہے وہ کور کریں گے بہت ہی خوبصورت بناوا ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے ساتھ آگے کی جانب جائیں گے تو آگے ہمیں جو ہے وہ اسٹیل ٹاؤن کا ایریا ہے اس کے سامنے جو ہے وہ شاہ ٹاؤن ہے تو انشاءاللہ آگے بھی ہم نکلیں گے فلوک یہ ہے کہ ہم آگے نکلیں اسٹیل ٹاؤن کی طرف اور اس کے ساتھ فلنٹ پر ہے شاہ ٹاؤن کا ایریا وہاں پر جو ہے وہ لسی بڑی فیمس ہے تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ وہاں پر جائیں گے تو فلوک ہم آگے گزار جائیں گے اس وقت میں موجود ہوں شاہ ٹاؤن کے ایریا میں آئیے کہ الفضل ملک شاپ پہ یہ کہ یہاں سٹین سی تو جگہ نہیں ہے یہ ہم جو ہے وہ یہاں لسی پارسل لے رہے ہیں اور آفیس میں جا کے انشاءاللہ پییں گے یہ دیکھیں بھائی جو ہے وہ رسی تیار کر رہے ہیں یہ دیکھیں کیا نام ہے بھئی آپ پر عبدالباصل بھائی جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں کیونکہ تیار نہیں تھی اب یہ کہ تیار کر رہے ہیں تیار کر کے پھر ہمیں لیں گے اور یہ دیکھ سکتے آپ جو سامنے کا ایریا اسٹیر ٹاؤن کا ایریا ہے پورا انشاءاللہ آئیں گے پھر ست میں کبھی اب یہ ہے کہ عبدالباصل بھائی جب لسی ریڈی کر دیں گے تو ہم پارسل لے کے انشاءاللہ آفس کی طرف ہی نکلیں گے فائنل ہم نے لسی پارسل لے لی ہے وہاں مسئلہ یہ تھا بیٹھنے کا کہ کیمسی والوں نے دعویٰ بول دیا تھا تو اس لیے نہ دوہاں گاڑی کڑی رکھنے دے رہے تھے اور نہیں بیٹھنے دے رہے تھے تو اس وجہ سے ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ پارسل لے کے آفس میں جا کے انشاءاللہ کا لطف لیں گے اکثر اوقات ہم آفس میں مگاتے رہتے ہیں کیونکہ جیسے میں بہتر ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ چلے جب نکلے ہیں تو راستے میں پڑھ رہا ہے تو راستے سے ہم اس چیز کو پرچیز کر لیں اور ساتھ میں لے کے پارسل اپنے ساتھ آفس میں لے جائیں تو بہرحال اس وقت ہم آفس کی جانب جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آفس کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں آفس پہنچ چکا ہوں اور یہ کہ یہاں پہنچا تو اثر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا تو اثر کی نماز پڑھی ہے اور اب جو ہے وہ ہم جو پینے جا رہے ہیں وہ لسی پینے جا رہے ہیں انفضل کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لسی کا گلاس میرے ہاتھ میں اور لسی انجوئے کریں گے اور انشاءاللہ اس کو پینے کے بعد ہم نکلیں گے مغرب پڑھ کے گھر کے لیے تو جب تک کے لیے آپ انتظار کیجئے پرائز فائنلی گھر پہنچ چکا ہوں اور یہ کہ اس وقت جو ٹائم ہو رہا ہے وہ گیارہ بج رہے ہیں ہمیں چھے بجے سے انکلیبیں گیارہ بجے پہنچے ہیں پہنچنے کی وجہ یہ تھی کہ بدترین ٹریفک ملا ہمیں مطلب پہنچنے میں قائدہ بات کروس کرنے میں ہمیں ساڑھے نو تو وہیں بچ گئے تھے یہ کہ جیسے تیسے کر کے ہم نے روٹ کو چینج کیا اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ ہم پہنچ رہے ہیں بہت سالہ آور ٹائم ہو گیا تھکن بھی بہت ہو گئی ہے تو بلوک کو یہیں پہ انڈ کرتا ہوں لائک کیجئے گا کمینٹ کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر انہوں نے میرے چینل کے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرائیں اور اگر آپ بھی نیو ہیں تو میرے چینل کے سبسکرائب کریں انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئے بلوک کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ